سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان کچھ دوستو نے پاکستان کے انٹی ٹینگ مزائل پر ویڈیو بنانے کی دروہ خاص کی تھی جس پر آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو میں پاکستان کے زیرے استعمال تمام انٹی ٹینگ مزائلوں کی خصوصیات پر بات چیت ہوگی تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے صرف خصوصیات یعنی سپیسیفکیشنز پر بات ہوگی باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو کچھ مزائلوں کی مطلب چند ایک مزائل بنا کی آپ کو بتاؤں گا دو دو تین تین مزائل کر کے آپ کو ان کی مکمل جو ڈیٹیلز ہے وہ اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا تو دوستو یہ جتنے بھی مزائل ہیں پاکستان کے اس وقت ان تمام مزائل جو پاکستان جو انٹی ٹینگ مزائل یوز کر رہے ہیں ان تمام مزائلوں کی سپیسیفکیشن اور ان کے نام وغیرہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں پہلا مزائل ہے بکتر شکن دوستو یہ مزائل پاکستان نے خود بنایا ہے اس کی تمام ٹیکنالوجی اور ڈیزائن پاکستان نے خود ہی اتیار کی ہے یہ پاکستان کا سب سے بہترین مزائل ہے پاکستان کے پاس اس کے اکیس ہزار تین سو پچاس سسٹمز موجود ہیں جو لانچرز ہوتے ہیں وہ ایک کس ہزار تین سو پچاس لانچرز اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہیں پاکستان انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار بارہ تک یہ مزائل جو ہے اپنی ہی پاکستان نے خود بنائے کوئٹا ریسرچ لیب میں اس مزائل کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ ایک انٹی ٹینگ مزائل ہے اس کو پاکستان سیر لنکا بنگلہ دیش سیریا استعمال کر رہا ہے لیزر آرمننگ ڈوائس اور آئی آر گوائننگ میٹر جو گارڈنر سسٹم کے طور پر اس میں استعمال ہوتے ہیں اس کا جو ویٹ ہے وہ گیارہ شارعہ اکیس کیجی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ پچیس میٹر کے قریب ہے اس کی جو فائرنگ رینج ہے وہ تین ہزار میٹر پر سیکنڈ ہے پاکستان نے اس مزائل کو کوئٹا ریسرچ لیب میں خود تیار کیا ہے اس کا ڈیزائن اس کی آرچیز مکمل طور پر خود ریزائن کیا ہے یہ چائنہ کے ایچ جے ایٹ کے قریب ترین ہے اس کا ہمپلہ مزائل سمجھا جاتا ہے جو کہ اس ٹیم بہترین مزائل ہے پاکستان نے ایل او سی پر اس کو بہترین اس کا استعمال کر رہا ہے دوسرا مزائل ہمارے پاس بی جی ایم سیونٹی ون ٹاؤن ہے یہ مزائل پاکستان نے یو ایس اے سے حاصل کیا ہے یہ مزائل ایک بہترین انٹی ٹینگ مزائل ہے پاکستان انیس سو تراسی سے انیس سو چھاسی کے درمیان یو ایس اے سے ایک ہزار کے قریب اس کے لانچرز جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے اور اس مزائل کی جو سپیڈ ہے وہ دوسو اٹھتر سے تین سو بیس میٹر پر سیکنڈ ہے اس مزائل کی اندر جو گائیڈنس سسٹم ہے وہ وائر گائیڈنس سسٹم وائرلیس گائیڈنس سسٹم اور آپٹیکل وائرنس گائیڈنس سسٹم استعمال کیا جاتا ہے اس کی رینج تین ہزار میٹر کے قریب ہے تین ہزار سے لے کر سانتی سو کلومیٹر کے قریب جو ہے اس کی رینج ہے ڈائی میٹر اس کا جو ہے ایک سو باون میڈلی میٹر ہے اس کی جو لیندھ ہے ایک شہریہ سولہ سے ایک شہریہ ستارہ میٹر کے درمیان ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ویٹ جو ہے چھے شہریہ چودہ کیجی ہے چودہ کیجی کے یہ مزائل پاکستان کے زیرے استعمال ہے اس وقت بھی اور اس کا جو دوسرا ویرینٹ ہے بی جی ایم سیون سی یہ بھی پاکستان کے زیرے استعمال موجود ہے اور یہ مزائل پاکستان نے نائنٹین ایٹی سیون سے لے کر نائنٹین نائنٹی تک حاصل کیے یہ اس کا اپگریڈڈ پیشلہ جو مزائل تھا بی جی ایم سیون ٹاؤن کا اپگریڈڈ ویرزن ہے یہ مزائل پاکستان کے پاس دو سو تیس کے قریب موجود ہیں مطلب ہے دو سو تیس اس کے دو ہزار سوری دو ہزار تیس اس کے جو لانچرز سسٹم یہ آپ دیکھ رہو گے اس ٹائپ کی تصویر میں نظر آ رہے ہیں اس ٹائپ کے لانچرز ہمارے پاس دو ہزار تیس کے قریب اس کے لانچرز ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کی خصوصیات جو ہے وہ تمام خصوصیات جو ہے وہ بی جی ایم سیونٹی ون کے قریب سے ملتی جلتی اس کی خصوصیات ہیں ساری وہی مزائل ہے لیکن اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپگریڈ کر کے اپگریڈ کی گئی ہے اور اس کا جو اگلا ویرینٹ ہے وہ ٹاؤن ٹو آر ایف ہے یہ مزائل بی جی ایم سیونٹی ون سی کا ہی اپگریڈ ویرزن ہے اس کو دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اس وقت تقریباً اس کو بیس سے بھی زائد ممالک جو ہیں وہ اس وقت اسے یوز کر رہے ہیں بہت ہی کمال کا مزائل ہے یہ یہ پاکستان نے دوہزار آٹھ سے دوہزار گیارہ کے قریب یہ جو حاصل کیا تھا اس کے پاکستان کے پاس زیادہ سسٹم نہیں ہیں یہ بہت ہی مہنگا مزائل ہے لیکن کمال کا مزائل ہے یہ چار سو بیس کے قریب اس کے سسٹم جو ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں جو اس کا دوسرا ایک اور ویرینٹ ہے جو آپ کو آگے بتاؤں گا وہ پاکستان کی پاکستان کی ریکوائرمنٹس پہ بہت زیادہ پورا اترہ تھا اس وجہ پاکستان نے وہ مزائل بہت زیادہ حاصل کیا تھا ٹو اے جو ہے وہ یہ وہ مزائل ہے جو پاکستان کی مکمل مزائل جتے پورا اترہ تھا اچھی طرح سے یہ اور یہ مزائل جو ہے پاکستان نے بہت زیادہ تعداد میں حاصل کیا تھے تقریبا چارزار سو سو نوے سسٹم جو ہیں جو لانچرز ہیں وہ اس کے پاکستان کے پاس موجود ہیں اس وقت تو پاکستان یہ بھی بی جی ایم سیونٹی ون سی کا ہی اپ گریڈڈ ویرزن ہے اگرہ نیکس ویزن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں اس کی جو خصوصیات ہیں اور اس کا ڈیزائن اس کی کیپیبلٹی مکمل مطلب ہے کہ بہت ہی کمال کسی بھی ٹینک کو اچھی طرح سے دھیڑ پھینکنے والا یہ مزائل سسٹم ہے اس کی تمام خصوصیات جو ہیں باقی لیندھ وغیرہ اور ویٹ وغیرہ یہ سب کچھ وہ بی جی ایم سیونٹی ون سی سے ہی ملتا جلتا ہے لیکن اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ کافی حد تک بڑھائی گئی ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ سب سونک سپیڈ کے قریب ترین ہے اور اس کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت گائیڈنے سسٹم بہت کمال لیزر گائیڈنے سسٹم اس کے اندر ڈالا گیا ہے جو اس وقت پاکستان کے پاس اگلا مزائل ہے کوبرا کوبرا مزائل جو ہے وہ سیکنڈ جنریشن کا مزائل ہے یہ پاکستان نے جرمنی سے حاصل کیا تھا انیس سو پینسر سے لے کر نائنٹین سیمٹین نائن تک یہ پاکستان نے جو ہے چلایا تھا یہ مزائل پاکستان کے پاس اس وقت بھی قابل استعمال ہے ان سرویس ہے اس کے تین ویرینٹ تھے ایک ویرینٹ جو ہے وہ کوبرا ویرینٹ جو ہے وہ مکمل طور پاکستان نے اس کو بند ختم کر دیا ہے لیکن دو ویرینٹ اور کوبرا سولہ سو اور کوبرا تو ٹھاؤزن یہ دونوں ویرینٹ جو ہیں ان سرویس ہیں اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہیں اس کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ دس کیجی میں موجود ہے ایک دس اشاریہ کتیس کیجی میں اور گیارہ اشاریہ دو کیجی میں موجود ہے اس کی جو لینٹ ہے وہ نو سو پچاس نو سو باون نو سو پچانویں میٹر ہے اور جو ڈائی میٹر ہے وہ ایک سو بیس اور ہنڈرڈ کے درمیان ہے اس کی رینج جو ہے وہ مختلف رینجز ہیں اس کی دو سو سے چھ سو تک کی رینج ہے چار سو سے دو ہزار تک کی رینج ہے تین سو سے تین ہزار تک کی رینج میں یہ موجود ہے اس کی جو سپیڈ ہے میکسیم سپیڈ جو ہے تین سو سے لے کر پانچ سو کلومیٹر پر آور کی اس کی سپیڈ موجود ہے نیکسٹ مزائل ہے ایٹی الیون سنائپر یہ چائنہ کا مزائل ہے پاکستان نے یہ مزائل چائنہ سے 1997 سے 1999 کے درمیان حاصل کیا تھا اور اس وقت پاکستان کے پاس 2000 کے قریب سسٹم یا کہیں لانچرز جو ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں یہ مزائل جو ہے وہ 4000 سے 5000 میٹر تک کیس کی رینج ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ سب سونک سپیڈ ہے بہت زیادہ سپیڈ ہے ایک انٹی ٹینگ مزائل کی نسبت یہ کافی فاس مزائل ہے جو کہ کسی بھی حدف کو بہت اچھی طریقے سے نشانہ ہے یعنی مراتا بلکہ تباہ بھی کر دیتا ہے اس کا سسٹم ہے وہ لیزر گائیڈر سسٹم موجود ہے اس سے چلتا ہے یہ لیزر بیم ہوتی ہے لیزر بیم کے ذریعے یہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے اس وقت جو ہمارے پاس اگلا مزائل ہے وہ ہے RPG7 یہ کم مال قسم کا مزائل ہے یہ پاکستان نے ابھی جو ہے نا 2015 میں ہی پاکستان نے سپین سے حاصل کیا ہے یہ مزائل اس مزائل کی جو باقی خصوصیات ہیں کیونکہ یہ اس صدیقہ ایک جدید ترین ٹینک مزائل سسٹم ہے اس کی جتنی بھی خصوصیات ہیں اس کی میں الیتا ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ LSP پر کیا کام کر رہا ہے اور LSP پر یہ کسی طرح کارگر ثابت ہو چکا ہے اتنا آپ کو بتاتا چلوں گے اس سے قوانٹم وان ہنڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ اس کے دوہزار پندرہ سے دوہزار سولہ کے درمیان پاکستان نے پندرہ سو راکٹ لانچر جو ہیں وہ بنا چکا ہے پاکستان اور دھائی سو کے قریب جو ہے وہ پاکستان اس کے جو ہے الکوٹن وان ہنڈرڈ راکٹ سسٹم جو ہے وہ بنا چکا ہے تو دوستو اس حصابت ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی کارگر مزائر سسٹم ہے یہ دن اور رات دونوں میں مکمل طور پر کام کارگر ثابت ہوتا ہے اور بہت زیادہ طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے اور پاکستان نے کیونکہ یہ ایک نئے نئی ٹکنالوجی کا اور نئے جدید قسم کا مزائل ہے جو انڈینز کے جو بکترز ہیں وہ بھی اڑا دیتا ہے اور انڈینز اب بکتر میں سونا تک چھوڑ گئے ہیں آپ رات کو تو اس مزائل کی جو باقی خصوصیات ہیں اس پر ایک علیدہ ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ پاکستان کے بس ایسے مزائل سسٹم بھی موجود ہیں جو کہ اس حد تک تبائی کر سکتے ہیں تو دوستو آخری ہمارے پاس جو مزائل سسٹم ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر ہے ہمارے پاس ملائن یہ ہم نے جو ہے فرانس سے حاصل کیا تھا اس کی پاکستان بہت ہی کم تداد جو ہے وہ یوز کرتا ہے مطلب ہے کہ تداد کوئی منشن نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ اس کی پاکستان نے کتنی تداد حاصل کیا تھا پاکستان نے تو یہ اس کی جو رینج ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ دو سو سے تین زار کے قریب ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ دو سو میٹر پر سیکنڈ ہے کوئی خاص سپیڈ بھی نہیں ہے اور جو یہ راکٹ سولیڈ راکٹ فیول انجن کے طور پر یوز ہوتا ہے وائر گائیڈنیس سسٹم ہے جو کہ بلکل بھی محفوظ سسٹم نہیں ہے کیونکہ وائر ڈیمنج ہوگی تو یہ خراب ہو جائے گا اور اس وجہ سے نا یہ پاکستان بہت ایک کم عدد تک یوز کرتا ہے نہ ہونے کے برابر یہ یوز کرتا ہے ایک نام کے دور پر ہی موجود ہے پاکستان کے باس یہ تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے پیج کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا پیج ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ بائے بائے سبسکرائب کیجئے گا